ساؤت افریقہ کے دورے پر روانہ ہونے سے پہلے ویراد کولی نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں ایسا بڑا خلاصہ کیا جس کی ہر طرف اب چرچہ ہو رہی ہے بخائدہ ویراد کولی بی سی سی آئی سورف گانگولی اب ٹرینڈنگ میں آ گئے ہیں کیونکہ ہر کوئی ان پر بات کر رہا ہے ویراد کولی نے ایک طریقے سے اپنے بیان سے یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ بی سی سی آئی اور سورف گانگولی سراسر جھوٹ بول رہے ہیں ویراد کولی سے جب ان کی کپتانی چھوڑنے کو لے کر جب انہیں ٹی ٹوینٹی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو لے کر جب سوال پوچھا گیا اس پریس کانفرنس میں تو ویراد کولی نے جو بیان دیا وہ سورف گانگولی کے بیان سے ٹھیک اُلٹ تھا سورف گانگولی نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ریپورٹ بھی آپ کو بنا کے دی تھی دکھائی بھی تھی کہ سورف گانگولی نے ایک انٹرویو میں ویراد کولی کی کپتانی کو لے کر کہا تھا کہ ہم نے تو ٹی ٹوینٹی کپتانی نہ چھوڑنے کے لیے کہا تھا ویراد کولی سے لیکن ورکلوڈ ان کے اوپر بہت زیادہ تھا اس لئے انہیں ایسا فیصلہ لے لیا تھا اس سے ٹھیک اُلٹ ویراد کولی نے آج جو بیان دیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو بی سی سائی جھوٹ بول رہی ہے یا ویراد جھوٹ بول رہی ہے لیکن ویراد کے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اس لئے زہر تر لوگ یہ مانکا چل رہے ہیں کہ پھر تو دادا نہیں جھوٹ بولا ہے ویراد کولی نے اس پریس کانفرنس میں کہا ٹی ٹوینٹی کپتانی کو چھوڑنے کی بات میں نے سب سے پہلے بی سی سائی کو بتائی تھی اس کو بہت اچھے طریقے سے ریسیب کیا گیا تھا کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ٹی ٹوینٹی کی کپتانی مات چھوڑیے بلکہ اس فیصلے کی جو تعلیف کی گئی تھی تب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ونڈے ٹیسٹ کی کپتانی کرنا چاہوں گا اگر سلیکٹرز کا کچھ اور فیصلہ نہ ہو تو میں نے تو یہ بھی option دیا تھا کہ اگر انہیں کچھ اور لگتا ہے تو وہ ان کا فیصلہ ہے یعنی کہ کولی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات نہیں کی گئی تھی ان کو روکا نہیں کیا تھا کہ آپ کپتانی مات چھوڑیے اور دوسری بات پھر برات کولی نے یہ بھی کہہ دیا کہ باقی میں ونڈے ٹیسٹ کی کپتانی کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے یہ option بھی بیسی سائی کی اوپر چھوڑ دیا تھا کہ اگر سلیکٹرز اس میں بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے ہیں میں اس کے لئے بھی راضی رہوں گا یہ جو برات کولی کا بیان ہے یہ اس بیان سے ٹھیک اُلٹ ہے جو اب صرف کچھ دنوں پہلے ایک انٹریڈو میں سورب گانگولی بیسی سائی کی اتھیکش نے کہا تھا اس سمیہ سورب گانگولی نے کہا تھا میں نے خود برات کولی سے بات کر کہا تھا کہ وہ ٹی ٹوئنٹی کے کپتانی نہ چھوڑے لیکن ورکلوڈ کی وجہ سے وہ ایسا کرنا چاہتے تھے اس میں کچھ غلط نہیں ہے وہ لمبے وقت تک بھارتی اکیل کے سب سے بڑے پلیئر رہے ہیں یعنی یہاں پر دادہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بات کر کے ویراد کولی سے کہا تھا کہ آپ کپتانی نہ چھوڑیے ٹی ٹوئنٹی کی لیکن دوسری طرف ویراد کولی نے تو صاف کہہ دیا کہ مجھے اس فیصلے پر تو تعریف ہوئی تھی کہ اچھا جب میں نے بیسی سائی کو یہ فیصلہ بتایا کہ میں ٹی ٹوئنٹی کپتانی چھوڑنا چاہتا ہوں تو بیسی سائی نے بڑے اچھے سے اس کو ریسیف کیا اس فیصلے کی تعریف کی نہیں تھی کہ آپ کے اوپر ورکلوڈ ہے کوئی بات نہیں اور یہاں پر دادہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کپتانی نہ چھوڑنے کے لیے کہا تھا تو یا تو سورک بانگلی جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ویراد کولی جھوٹ بول رہے ہیں اب سچا کون ہے جھوٹا کون ہے یہ تو وقت تیہ کرے گا لیکن ویراد کولی کے اس بیان نے کرکٹ کے گلیارے میں کھل بلی ضرور مکھ